محروق شہریار وزیراعظم بلوچستان میں ٹیو بیلز کی سولرائزیشن پر منتقلی کا باقاعدہ افتتح کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر بلوچستان صوبائی کابینہ کی الہدہ ملاقات ہوگی شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنماؤں کا وفت بھی ملاقات کرے گا اور وزیراعظم کا بیوروکرسی پر ادم اتمنان کا اظہار پاور سیکٹر کے امور میں آزاد ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیراعظم کو دی گئی بیوروکرسی پر بریفنگ سے بہت سی مہت سی معلومات نکلی ہیں پن بجلی منصوبے نیٹ میٹرنگ سولرائزیشن سے متعلق آزاد ماہرین سے آرہا لی جائیں گی جبکہ بجلی کی قیمتوں سے متعلق بھی آزاد ماہرین سے خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے درامدی کھول پاپلانٹس کو تھر کھول پر منتقل کرنے سے متعلق بریفنگ پر ماہرین سے رابطہ کر لیا گیا ہے جبکہ بریفنگ کی نجکاری پر ماہرین سے مشاورت بھی کی جائے گی پار سیکٹر کی اصلاحات بھی نجی ماہرین کے مشاورت سے کی جائیں گی جبکہ وزیراعظم آفس نے انرجی امور کے ماہرین سے رابطہ کر لیا ہے بیوروکرسی کی جانب سے ورکنگ پیپرز آزاد ماہرین کو بھجوا دیے گئے ہیں جبکہ پار سیکٹر کے امور پر آزاد ماہرین پر مشتمل کمیٹی یا کاؤنسل تشکیل دیے جانے کا بھی امکان ہے وزیراعظم میں وزیرت عوانائی کو بھی ٹازک سوپ دیے ہیں آئی پی پی سے ظالمانہ مہائدے قومی معیشت اور عوام کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے بجلی بلوم سے وصول اسی فیصد رقم کیپیسٹی پیمنٹس کی نظر ہو جاتی ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار چوبیس کے دوران آئی پی پی کو آٹھ ہزار تین سو چوالی سرب کے کیپیسٹی چارجز دیے گئے ہیں آئی پی پی سے ظالمانہ مہائدے قومی معیشت اور عوام کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے آئی پی پیز مہائدوں کا جال قومی خزانہ خالی عوام بدحال انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیسرز دس سال میں اربوں ڈالر نکل گئے دوزار تیرہ سے دوزار چوبیس تک کے آدار و شمار سامنے آگئے سارفین سے وصول بجلی بلوں میں اسی فیصد رقم کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں نکل جاتی ہے دستویزات کے مطابق آئی پی بی اس کو آٹھ ہزار تین سو چوالی سرب روپے کے پیسٹی ڈی چارجز ادا کیے گئے دوزار تیرہ میں ایک ارب چورانوے کروڑ ڈالر سے زیاد کے پیسٹی ڈی چارجز دیے گئے دوزار چودہ میں دو ارب سولہ کروڑ ڈالر رہی دوزار پندہ میں دو ارب چھالیس کروڑ ڈالر ادا کیے گئے دوزار سولہ میں کمپنی نے دو ارب اکسٹھ کروڑ ڈالر بٹو لیے دوزار اٹھارہ میں تین ارب چھوہتر کروڑ ڈالر سے زیادہ ادا ہوئے دوزار انیس میں چار ارب بائیس کروڑ ڈالر کی ادا کی کرنا پڑی ڈالر کی قیمت کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی چارجز بھی بڑھ کر سال دوزار چوبیس کے لیے سات ارب سترہ کروڑ ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اور پروٹیکٹڈ سارفین پر کروڑوں روپے کی اوور بلنگ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم اجلاس بلا لیا ہے اجلاس میں اوور بلنگ ایشوز کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ ایف آئی اے حکام اور اوور بلنگ پر بریفنگ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے حکمات پر ناپرا اور ایف آئی اے نے اوور بلنگ کی انکوائری کا بھی آغاز کر دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے بلا امتیاز ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے اور ابھی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ مقروض قوم پر قرض بڑھنے کا ایک مرتبہ پھر سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے وزیر خزارہ نے دل دہلا دینے والے خدشات کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ فیننشل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس بڑھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ایسا نہ کیا گیا تو پھر آئی اے ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور عوام پر ایک مرتبہ پھر سے بوجھ بڑھ جائے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ مقروض قوم پر قرض بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے وزیر خزارہ نے ایک مرتبہ پھر دل دہلا دینے والے خدشات ظاہر کر دیا ہیں فیننشل ٹائمز کو انٹرویو میں کہا گیا کہ ٹیکس بڑھائے بغیر کوئی چارہ نہیں جبکہ کہا گیا تھا کہ یہ جو سال ہے یہ ایم ایف پروگرام کا آخری سال ہوگا اس کے بعد جو ٹیکس کی شراب بڑھائی جا رہی تھی اس میں مسلسل طور پر کمی دیکھی جائے گی لیکن ابھی جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں فیننشل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں کہا گیا کہ ٹیکس بڑھائے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے ایسا نہ کیا گیا تو بار بار ایم ایف کے پاس جانا ہوگا اور عوام مزید پریشانی کا شکار ہو جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ مکروز قوم پر قرض بڑھنے کا خطرہ ایک مرتبہ پھر سے پیدا ہو گیا ہے پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری ایم ایف کا پروگرام ہوگا اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور سرکی کی دوڑ میں اپنے ہمسائے ممالک کو پیچھے ٹھوڑیں گے انشاءاللہ ہم نے مصبقل کا راستہ تیہ کر لیا ہے جس پر پوری امانداری اور سختی سے ہم چلیں گے عوامی پیشے پر عیاشی نہیں ہوگی قوم کا ایک ایک گھیلا امانت جان کر صرف صرف آپ کی ترقی اور خوشالی کو پر خرچ کریں وزیراعظم نے جو خواب دکھایا وزیر خزانہ نے توڑ دیا آئی ایم ایف کو نو مور نہیں بلکہ گیو میں مور والی صورتحال ہے محمد آرنزیب کہتے ہیں ٹیکس ریونیو بڑھانا ہوگا ورنہ ایک بات نہیں بار بار مالیاتی ادارے کی مدد درکار ہوگی انکشاف فیننشل ٹائمز کو دیئے گئے انٹرویو میں کیا کہا اسما آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول محایدے تک پہنچتے کے لیے حکومت پر امید ہے اس محایدے کا تخمینہ چھے سے آٹھ ہرب ڈالر لگایا گیا تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ بلکہ انحصار درامداد پر ہے جس کے ویسے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے جب تک معیشہ درامداد پر ببنی رہے گی ڈالرز ختم ہوتے رہیں گے قرضوں کی ادائیگی کے صلاحیت پیدا کرنا اشد ضروری ہے وزیر خزانہ کہتے ہیں پروگرام کے لیے پانچ سال نہیں آئندہ دو سے تین ماہ میں کارکرتگی دکھانا ہوگی پنجاب پیپلز پارٹی کی تنظیم نو صدر مملکت آصف علی زرداری آج لاہور پہنچیں گے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اور دیگر حرماؤں سے ملاقات کریں گے پارٹی کی تنظیم نو کا جائزہ لیں گے صدر مملکت سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی ملاقات کریں گے دوسری جانب چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج پیشاور کا دورہ کریں گے گورنر ہاؤس صوبائی قائدین سے ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق سابق رکھنے قومی اسمبلی منیر اور اگسی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا احلان کریں گے افسوسناک واقعی کی بات کریں گے کراچی میں گزشتہ رات شہید ہونے والے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رزا کی میت کو سی پی او منتقل کر دیا گیا ہے اور شہید ڈی ایس پی کی سی پی او کے بعد انچولی امام بارگاہ میں بھی بارگاہ میں بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے دوسری جانب ایس پی سینٹرل زشان نے کرائم سین کا دورہ کیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے خورم گلزارہ میں جوائن کر رہے ہیں خورم بتائے گا کیا تحقیقات سامنے آ سکی ہیں اس واقعے سے متعلق سی ٹی ڈی ایس پی علی رزا سی پی او میں کناچی پولیس ہرڈ آفیس کے اندر ان کی نماز جنازہ سی پی او میں آدھا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں ساتھی صبحی مشیر نچنی آلیوم آئی جی سینٹرل زی جی رینجور سیبل سی سائیڈیو اور دیگر جو پولیس کے آل افصرہ آنے پولیس کی بڑی تعداد نے شرکت کیے علی رزا کے قاتل کو جلد درفتار کر لیا جائے گا نماز جنازہ آدھا کر دی گئی جس کے بعد ان کی میت کو انچولی امام بار کا منتقل کیا جا رہا ہے جہاں ان کی نماز جنازہ آدھا کی جائے گی جس کے بعد وادی حسین قبوستان میں صبح دخواہ کیا جائے گا پولیس کی بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پی او کے بار اور اندر موجود ہے اور تعداد میں سیکیورٹی کی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ اب ان کی دی ایس پی علی رزا کی میت ہے اس کو انچولی امام بار کا منتقل کیا جا رہا ہے جہاں ان کی نماز جنازہ بات نماز جنازہ رہے ہیں ایک مطبع آپ سے پیر سے جاننا چاہیں گے تحقیقات کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے اس کے حوالے سے کیا باتیں سامنے آ سکی ہیں جی بلکل علی رزا کی جو شہادت اس بارے میں اب تک جو تحقیقات سامنے آئی ہیں سب سے پہلے جو جس گاڑی میں علی رزا کریم آباد سکیل کا پرشن پہنچے پہ جو ان کے زیرے استعمال تھی وہ بم پروف اور بولیٹ پروف تھی ساتھی ممکنہ طور پر دہشت گردو نے علی رزا کو ایک گاڑی سے اترینڈے کا بھی انتظار کیا پہلے سے وہاں گھات لگا کے موجود تھے ملزمان ساتھی جو دہشت گردیں وہ بتایا جا رہے کہ تفتیش میں کہ ان کے جو دہشت گردیں وہ تاککو کرتے ہوئے گاڑی کا وہاں پہنچے تھے ہم لواب روز سے بیک اپ پہ بھی کچھ لوگوں کے مشتب جو افراد تھے جو ان کے ساتھی تھے وہ بیک اپ پہ ملزمان کے موجود تھے جنہیں ملزمان نے ساتھی بتایا جا رہا ہے کہ اندیرے کا فائدہ اندیرے کی وجہ سے جو ملزمان پیش اس میں مشکلات کا سامنا ہے آئی پور پل کرنے کی واضح دکھتے پیش خود کرے گی جب تھی نواز جنازہ کے بعد مخدمے کا اندراج کی حوالے سے بھی یہ کر جائے گا ٹھیک ہے خورم گلزار اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بھی ہر شکریہ آپ کا اور اب بات کریں گے مہنگائی کی سمڑیال میں اوور بلنگ کی وجہ سے مصدور طبقہ انتہائی پریشان دکھائی دے رہا ہے مصدوروں کا کہنا ہے دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا اوپر سے بھاری سے بھاری بھر کم بلز آ جاتے ہیں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز یونس کھٹانا سے جی یونس کھٹانا آج ملکل اوور بلنگ کی وجہ سے پورے پاکستان کی طرح یہاں پر تحسیل سمڑیال میں بھی کچھ لوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں یہاں پر میں ایک بٹھا خوشت کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر ایٹے ڈالنے والے مزدور ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہماری آمدنی سے زیادہ ہمارے پاس بل آن پہنچے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کو کس طرح ادا کیا جائے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتا ہے یہ سوالے سے کیا کہتا ہے ہمارے کیا کہیں گی سوالے سے آپ یہاں پر ایک ہو کہنا کیا ہے ساڑھی نیامدنی جنہ بیل آ رہے ہیں داس پندرہ دار ساڑھی تنخواہ کام میں انہا ساڑھا تا بیل آ رہے ہیں پنجی پنجی دار چھبی چھبی دار اسی واپڈا دفتر جانے آؤ کہنے دیں نیا تسی بیل پر نیا اگلا بیل تو آنے ہی آنے لگا یہ ساڑھی ہو بھی نہیں سن دیں اندھ سے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں بہت شکریہ آپ کا ادھر صادقہ باد میں بھی بجلی کے بلوں میں لگائے گئے اضافی ٹیکس پر جہاں شہری پریشان ہیں تو وہیں کاروباری طبقہ بھی اس سے شدید متاثر ہوا ہے آمدن سے زائد بل آنے پر تاجر برادری بھی سراپ احتجاج ہے اسی حوالے سے مزید بتائیں گے چودری ابو بکر عباس بجلی کے بلوں پر لگائے گئے ناجائز ٹیکس کی خلاف جہاں پر شہری پریشان ہے وہاں پر تاجر بھی پریشان ہے ایک سوال میرے ساتھ ایک تاجر موجود ہے مزید ہے حوال ہم ان سے جانے ہیں آج کا تاجروں کی پریشانی تو اپنی جگہ پہ ہے جیسے کمرشل جو بل آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور شاپ آلے بل جب ادا کرتے ہیں انہوں کے پاس بکایا اگر رینٹ وغیرہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں اس طرح کسٹمر جن دنوں میں بل آئے ہوتے ہیں ڈیلیور ہوتے ہیں گھروں میں تو انہوں کے ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ بل کیسے ہم یہ جمع کروائیں کہ انہوں میں ٹیکسز ہی تنی ہوتے ہیں اور یونٹ وائز میں جو سو پہ ابھی آکے بل بڑھ جاتا ہے دو سو پہ بڑھ جاتا ہے اس سے بہت زیادہ گریلو بھی پریشان ہے اور تاجر تو ایسے پس گئے ہیں کہ وہ پنکھا بھی نہیں چلا سکتے ایسی دو کولر کی پرے بات ہے بہت شکریہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ٹیمارٹر کی قیمتوں نے ڈبل سنچری کراس کر لی قدو بھی دو سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگا اس حوالے سے مزید جانت ہے نبائن دا بول نیوز افضال اباسی سے بلکل کے بعد ایک مہنگائی کا نیا توفان آیا ہے جس سے جو ہیں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس وقت میں ایک سبزی فروش کی دکان پر موجود ہوں اور یہاں پر اگر ٹیمارٹر کی قیمت کی بات کی جائے تو ٹیمارٹر کی قیمت جو ہے وہ دو سو روپے سے تجاوز کر چکی ہے قدو کی قیمت جو ہے وہ دو سو روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے سبزیوں کی قیمتیں مجھوشتہ کچھ جنو میں کافی مہنگی ہوئی ہیں کیا دیکھتے ہیں کچھ دنوں میں تو ہوئی ہیں لیکن بہت زیادہ ہوئی ہیں ہس سے زیادہ ہوئی ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہوئی ہیں کہ اگر یہ ٹینڈے ایک سو سی روپے دے رہے ہیں یہ تیس چالیس روپے کلو ملتے تھے اس کے بعد یہ جو ٹومارٹر تھے پچاس آٹھ سے اوپر نہیں تھے تو یہ دو سو روپے کلو بیک رہے ہیں بھائی مارے لئے تو غریب آدمی کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے وہ سبزی پہلے دو سو دائیس سو روپے میں اب تو اسناک واقعہ پیش آیا ہے باپ جلاد بن گیا اپنی پندرہ دن کی معصوم بچی کو زندہ دفن کر دیا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم نے اعتراف جرم بھی کیا ہے علاج کے پیسے نہ ہونے کے باعث معصوم بچی کو بوری میں بند کر کے دفن کیا اس سے پہلے اہل محلہ سے مدد مانگی تھی لیکن کسی نے مدد نہیں کی ڈی سی اسلام آباد نے جلسے کی اجازت دی چیف کمیشنر نے آرڈر کو موٹل کیا منسوخ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی دورانی سماس شعب شاہین کا کہنا تھا کہ ان کو سزا تو دے ان کی میلے پگھت سے آئے ہیں اور بابر ستار نے کہا کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اس درخواست پر توہین عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتا بتائیں کس آرڈر پر توہین عدالت کی کاروائی کرو پر بیانت کے اپڈیٹ کریں گے پاکستان سٹاک مارکٹ کے چوتھے فلور پر آگ لگی تھی جسے بجھا دیا گیا ہے آگ لگنے سے کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے کا فیل احمد چاک مارکٹ کاروبار کا پہلا دن تھا لیکن پہلے دن ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ کے چوتھا فلور تھا وہاں پر آگ بڑھا گوٹھی اور جب صبح لوگ ٹریڈنگ کے لئے پہنچے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ فائر ٹینڈرز کو جو ہے وہ کال کیا گیا اور جب فائر ٹینڈرز پہنچی ہے تو اس وقت میں جو ہے وہ آگ پھیلتی ہی جارتی چوتھے فلور کی اوپر اور اس کے بعد چار گاڑییں جو ہے وہ یہاں فوری طور پر پہنچی ہیں اور آگ کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت اگر میرے کیامرے میں دکھا سکیں تو اس وقت صورتحال یہ کہ چار گاڑییں جو ہے وہ یہاں پہنچی تھیں اور یہ چوتھے فلور پہ لگی تھی جہاں پر بینک اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکیورٹیز جو ہے وہ دفاتر موجود تھے یہاں پر بروکرز کی اور اب بتایا جاتا ہے جو کہ زفر احمد چیف اور آفیسر تھے یہاں ان سے ہماری بات ہوئی ہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگ پر مکمل طور پر جو ہے وہ قابو پالیا گیا ہے اور اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت 12.25 پر شروع ہوگی آگ لگنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ موتل کی گئی تھی مارکٹ میں کاروباری سرگرمیاں 12.25 پر دوبارہ شروع ہوگی کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے مونسون نے پنجاب کو بھگو دیا ہے لاہور سمیت مختلف شہروں میں جلتھل ایک ہوا تاہم لوٹ شیڈنگ اور نکاسی آپ کے مسائل رنگ میں بھنگ ملا گئے محکمہ موسمیات نے آج کراچی سمیت سن بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے ملتان پاک پتن لاہور رحیمیار خان اور بھکر میں بادل جم کر برسے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا پسور منچنباد زفروال ویہاڑی منڈی بہاودین پر بھی عبر رحمت مہربان ہوا تاہم روایتی مسائل زحمت کا سبب بنے کئی علاقوں میں فیڈر ٹرپ ہوئے اور بتی گل ہو گئی پسرو میں صورتحال گم بھیر ہو گئی نالوں کی صفائی نہ ہونے سے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا کراچی کا مطلع بدستور عبرالوت محکمہ موسمیات نے آج بارش کی پیش گوئی کر دی ماہرین کے مطابق بارشوں کا سارا زور پنجاب کی جانب رہے گا لیکن 18 جولائی کے بعد کراچی اور سن میں مزید بارش کا امکان ہے دھر گلگت بلتستان میں بھی وقفے وقفے سے جاری بارشوں نے موسم خوشگوار کر دیا ہے جبکہ بارشوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے سٹی پارک میں موجود ہیں بولنے اس کے نمائندے ان سے بات کریں گے ندیم خان بتائے گا کیا پیش گوئی کی گئی ہے آج کے موسم کی بات کرتے ہیں تو آج صبح سے گلگت بلتستان میں حلکی فلکی بندہ بانڈی کا سلسلہ جاری ہے اور گلگت بلتستان کے اگر دیگر افضا کی بات کرتے ہیں خصوصاً بلتستان ڈیلیجن، زلہ ویزر، زلہ ہنزہ اور زلہ ستور میں بھی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وقف و افیسے جاری ہے اور موسم ایک مردہ فر سے گلگت بلتستان کا سر دعا ہے میں تمہیں موسمیات کے مطابق بارشوں کا انہائی سلسلہ آئندہ چند روز تک وقف و افیسے جاری رہے گا دوسری جانب جنہی انتظامیہ کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ بارشوں کے دوران بلائے علاقوں کی طرف غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے بہت شکریہ ندیم خان اور ہم مری کا رکھ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے دوسرے اسپیل میں پہاڑی علاقے شدید بارش کی ضد میں آگئے مری میں بھی بادلوں کا راج اور موسم کیسا ہے جانتے ہیں فاطمہ شرازی سے بلکل اس وقت موجود ہوں میں ملکہ کوحسار میں مری میں موجود ہوں یہاں موسم انتہائی انتہائی خوبصورت ہے دس روز تک مہمہ موسمیات نے بارش کی پیش کوئی کی تھی آج تیسرا روز ہے لگاتار بارش ہوتے ہوئے ابھی ہی صبح سے بارش ہو رہی تھی اور اگر آپ کیمرے میں دیکھیں فٹیج میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے موسم بہت زیادہ خوشکوار ہو چکا ہے پنجاب حکومت یہ میں بات کروں تو پنجاب حکومت نے مری کی کئی سڑکوں کو کشادہ کیا ہے تاکہ جو ٹیوریسٹ ہیں انہیں آنے میں پرابلم نہ ہو اگر میں ٹمپریچر کی بات کروں اس وقت تو اس وقت مری کا جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ اکیس اور کم سے کم جو ہے وہ سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ہے مہمہ موسمیات کے مطابق اگلے مزید سات روز تک اسی طرح وقفے وقفے سے لگاتار مصردار بارش رہے گی خلیفہ احسانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اولون اور اشرہ مبشرہ میں شامل ہے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور کردار پر یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور اب بات کریں گے غزہ کی جہاں اسرائیلی جاریت نہ رکھ سکی جبالیا کیمپ پر ایک بار پھر بم برساتی ہے ایک ہی گھر کے دس افراد شہید ہو گئے درجنوں ملبے تلے دبے ہیں اسرائیلی فوجیں رات بھر غزہ کے شمالی حصے پر بمباری کرتی رہی توفہ دیراج اور لیڈ سٹی اولڈ سٹی سے شہریوں کا انخلاق کا حکم دے دیا ہے فلسطینی غزہ سٹی کے مشرقے لاکھوں سے بھاگنے لگے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے مزید دس فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا نیپال میں مونسون بارشوں نے تباہی مچادی مختلف حادثات میں چودہ افراد ہلاک کئی لاپتہ ہیں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاپ سے سب تباہ ہو گیا سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں دریاؤں میں پانی کی سطح بھی بلند ہو گئی کئی روز سے جاری مونسون بارشوں سے اب تک لاکھ تکوئی تعداد پچاس ہزار سے پچاس سے تجاوز کر گئی ہے ادھر کیالیفورنیا کی جنگلات میں لگیا آگ تیزی سے پھیلنے لگی ہے بارہ ہزار ایکٹر رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے آلزور کاؤنٹی کے ائرپورٹس کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے کاروباری سہولت مراکس کے قیام کے لیے ایس آئی اپسی کی سہولتکاری چین کی طرز پر قائم کیے گئے سہولت مراکس تمام صوبوں میں قائم کیے جائیں گے جن کی ابتداء اسلام آباد سے ہوگی مراکس کے قیام سے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام خدمات فرام کی جائیں گے جن میں این او سیز لائسنس اور پرمٹ وغیرہ کا اجراج شامل ہے اور آپ کو بتائیں کہ اسپین میں سجا سالانہ مپولا تہوار جس میں بیلوں کی دور نے سما باندیا ہے ہزاروں افراد نے خطرناک بیلوں کے آگے ایک کلومیٹر تک دور لگائے اور یہاں پر آپ کو انٹرٹینمنٹ کی خبر سے آگاہ کریں گے ادھاکار بریٹ پٹ نظر آئیں گے اب ایک نئے روپ میں فارمولا ون پر بنی فلم ایف ون کی جھلکیاں جاری کر دی گئی ہیں فلم روان ورس نمائش کے لیے پیش کی جائے اسی کے ساتھ بولٹن سے پھل حال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈریٹس کے لیے آوازر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولنیوز.com دیکھتے ہیں یہ بولٹن سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے